ویلکم بیک فرنز تو آج جکی ایس اس بی نے ڈاٹا انٹری اپریٹر کا پیپر کنڈک کروایا ہے او ایم آر اقزام ہوا ہے اس میں جو جی کے کے قوشنز پوچھے گئے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں وی ایل ڈیوی کو جو سلیبرز ہے اگزیکلی سیملر ہے آل موس سیملر ہے اوسی سلیبرز کے تو قوشنز آپ کے لئے بھی امپارٹن ہو سکتے ہیں قوشنز اگزیکلی تو یہ نہیں پوچھے جائیں گے لیکن کنسپٹ آپ کو پتا چاہ جاتا ہے کہ کس طرح کا اقزام آتا ہے کس طرح کے لیول کے قوشنز ہوتے ہیں 30 قوشنز تھے جی کے کہ آج ہم دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے ہم نے کمپیوٹر کے جو قوشنز پوچھے گئے تھے آج کے پیپر میں ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہے وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قوشن یہاں پر پوچھا گیا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ جو میں نے ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں پڑھا دی تھی سوشل جو ریفارمز ہیں تو اس میں تھیو سوفیکل سسائیٹی میں آپ کو بتایا تھا یہ پوچھا جا سکتا ہے میڈم بلوٹ سکائی جو ہے یہ اس کے فونڈر رہے ہیں اور قوشن ٹو یہاں پر پوچھا گیا تھا میں نے بہت بار آپ کو یہ بولا ہے یہ یاد رکھنے کے لئے تو وطیستہ جو ہے جلم کو سنسکرٹ میں کہا جاتا ہے قوشن نمبر تھرڈ یہاں اس طرح پوچھا گیا تھا کہ who is known as the nightingale of کشمیر تو nightingale of کشمیر جو ہے ہبا خاتون کو ہی کہا جاتا ہے تو قوشن نمبر فور پوچھا گیا تھا تھرڈ بیٹل آف پانی پت یہ ہوئی تھی افغان اور مراتح کے بیچ میں تو اپشن یہاں پر احمد شاہ عبدالی افغانی گورنر تھا تو ماراتح تو آنسر یہ ہو سکتا ہے سی اوکی قوشن نمبر فائف the tamil ramaia was work of تو رمایا جو ہے رماین لکھی تھی والمکی نے لیکن تعمیل میں جو لکھی یہی تھی وہ کامبر جو کامبر ہے اس نے لکھی تھی تعمیل میں hills of جمعون کشمیر آر آر تو ریچ ان آئرن یہ قوشن تھوڑا سا میرے mind میں نہیں آ رہا ہے اس کا اب دیکھیں کہ جمعون کشمیر کی hills میں کیا زیادہ پا جاتا ہے آئرن اور ہیومنس جو ہے آج سائل پہ کوشن ہے یہ تو سائل جو ہے ابھی جے کے سیس بی کے سلیبس میں نہیں ہے vlw کے تو fwa کے میں نہیں ہے تو اس کو ہم سکیپ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کوشن سیون کی طرف کوشن سیون پوچھا گیا تھا which of the following forna could be seen in ڈچی گام نیشن پارک بہت سمپل ہے ڈچی گام نیشن پارک میں کشمیز ٹریک جو ہنگول ہے یہ پایا جاتا ہے کوشن ایٹ جو تھی ہے یہ پوچھا گیا تھا ایٹین سومنٹ جی ٹونٹی has been organized in ڈیا ٹھیک ہے دوزر تیریس میں ہوئی تھی country organized next چوبیس ٹھیک ہے چوبیس میں برازیل میں ہوگی جی ٹونٹی کوشن نائنٹین where exactly اکسائی چین اکسائی چین جو ہے وہ اگزر تھوڑا سا complicated کوشن تھا لیکن آپ اس کو اندازہ لگا سکتے answer options کے حساب سے it is not east کا corner it is corner of جمہوین کشمی تو answer b رہے گا اس کا answer کوشن نمبر 10 کی طرف جاتے ہیں کوشن نمبر 10 یہاں پر پوچھا گیا تھا sorry which state with maximum sex ratio maximum sex ratio سب سے زیادہ higher sex ratio کیرلا کی ہے کوشن نمبر 11 how many times in a year does rbi release monetary policy rbi monetary policy جو ہے ایک سال میں چھے بار release کرتی ہے کوشن نمبر 12 جو ہے equal پہ basic policy کوشن equal پہ equal work اس میں ہے یہ انین constitution کے directive principle of state policy میں article 39 میں ہے کوشن نمبر 13 جمہور کشمیر سے بہت کوشن ہے میں انالیسیس کروں گا رات یا کل کو یہ ویڈیو انالیسیس کی بھی آ جائے گی چینل پہ نیشو چینل کو سبسکرائب کر رکھیں ہم بتا دیں گے کس فیل سے کس طرح کتنے کوشن پوچھے گیا کرنٹ فیر سے کتنے تھے جمہور کشمیر کی جکر کتنے تھے باقی ٹاپک سے کتنے تھے کیوین ڈڈا رول کشمیر سارے جتنے کوشن ہیسٹری کے پوچھیں ساف ساف لکھیوں میں میں نے سمندر گپتہ کشمیر سمندر گپتہ کشمیر جو ہے یہ لالی تدیتیا کو مانا جاتا ہے کوشن نمبر فیفٹین which of the فالرک is known as گریپ کیپٹل ناسک کو کہا جاتا ہے کوشن سکسٹین سکسٹین کوشن کیا پوچھا گیا تھا سکسٹین who کمپور دا فیموس سانگ سارے جہاں سے اچھا تو میرا نام ہے محمد اقبال میں یہ بول نہیں سکتا محمد اقبال سر محمد اقبال نے یہ کمپور کیا تھا سارے جہاں سے اچھا which of the of the following region is regarded as an ecological heart spot انڈیا ویسے تو چار ecological heart spot لیکن ان options میں دیکھیں تو western گار جو ہے ecological heart spot انڈیا کا مانا جاتا ہے which of the clause section جمعور کشمیر کا re-arration ایکٹ جو اس کا اپروبیشن اف بیل کو اسی section سے ڈیل کرتا ہے تو ابھی section مجھے exactly یاد نہیں میں نے notes میں آپ کو starting جکے کے starting میں ہی آپ کو ساری section آسان طریقے سے بتائی ہے صاف کر کے آپ اس میں important note مارک بھی کیا پہلا اپشن کلیکٹ ہے اس کا دیکھو آپ سٹوڈن بہت سارے سوچ رہے ہیں ایزی بہت زیادہ ایزی ایزی میں بول اس ٹائل میں رہا ہوں کہ آپ کو ایزی لگ رہا ہے اتنا ایزی نہیں جب بیٹھ دیکھو گئے میں پیپر ڈال بھی دوں گا ٹیلی گرام میں لنک ڈسکرکشن میں ٹیلی گرام جائن رکھے تو اتنا بھی ایزی نہیں ہے کچھ ایسی ہوتا ہے پیپر ایسے ہوتے ہیں کچھ بہت ایزی ہوتے کچھ موڈریٹ اور کچھ بیج میں ٹف بھی ہوتے ہیں اور جہاں تک ایٹین نائیٹی سیور میں فرسٹ ریلوے لائن تھوں تو کومنٹ کر ضرور بتانا کشمیری لینگوی میں دوزار بائیس میں یہ تو ملا تھا اپنا فاروق فیاز کو کوشن نمبر ٢ونٹی ون کے بعد کوشن ٢ونٹی ٢و ویچ ایر 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 دوزار سولہ ایر یمون کشمی تو یہ جو تھی کلسٹر یونیسٹی آف سیری ایک کوشن اس طرح کبھی تھا تو اس کو میں نے ٹائپ نہیں کیا کیونکہ اس طرح صد تھا یہ پوچھا گیا تھا پیئر میں آج کر 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 سکتا 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 مسلم ایس ٹو ایک ہی اپشن ہے جس ایک ہی نہیں آنسر سی کر رہے گا آگے بڑھتے ہیں ایک اور کوشن اس طرح پوچھا گیا تھا اس کو میچ کر نا کاشی چھوٹا کاشی آپ پتہ سامبا میں ہے اس کا باقی آپ دیکھ سکتے لیکن لینڈ آف سپریم گاندر بل کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں دسٹک آف آف لیک گاندر بل کو کہا جاتا ہے آنسر رہے گا اس کا تو سٹوڈن یہ تھا آپ کے اگزام میں پوچھے گئے تھے آپ کو اگر جنرل اویرنس کی ایزی نوٹ چیئے ہینڈ ریٹن نوٹ چیئے ہیں تو آپ اس نمبر پر کنٹک کر سکتے بلکل اگزیکلی سب جیسے کمپیوٹر میں نے بتایا پیشلی ویڈیو میں جیتنے کوشن تھے سارے آپ پوچھے اور ایسے کوشن بک میں بھی نہیں تھے جو آپ میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں وٹس پر تو یہ نوٹ لے کر اچھے سے پڑھے اور کل میں نے ایسی موک موک ٹیس آپ ہمیں بتا دوں یہاں پر بہت سارے موک ٹیس 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 سیکشنل موک ٹیسٹ ہیں بہت ہی مائنر پرائیز بہت ہی کام پرائیز پر آپ کو 99 میں سبی کے سبی موک ٹیسٹ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہو اچھے سی پریکٹس کر سکتے ہو اور ہمارے کوششنز بلکل اگزیم اوڈینٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اگر آپ وٹسپ پر لینا چاہ رہے ہیں کوئی بھی اس موک ٹیسٹ کا لینک یا پھر نوٹس وغیرہ جتنے میں اگزیم اوڈینٹی نوٹس